آپ دیکھ رہے ہیں ڈلی کے سٹوڈیو سے براہ راست میں ہوں آصف رشید گوھر کچھے ہمارے ساتھ ہے پروگرم میں اب مزید بات کریں گے جمع کشمیر انتظامیہ کی مختلف پالیسیوں پر بھی ذرا نظر ڈالتے ہیں جس طرح سے ملک کے اندر ایک بڑا ادارہ کام کرتا ہے جسے ہم نیتی آئیوگ کہتے ہیں ملک کے اندر تعمیر و ترقی کے معاملات ہوں آڈٹس کے معاملات ہوں ان چیزوں پر بھی قریبی نظر رکھتا ہے کتنی رقومات کہاں پر استعمال کی جاتی ہیں اسی طرز پر ترقی کے لیے نیتی آئیوگ جیسا ادارہ یونین ٹیٹری جمع کشمیر کے اندر بھی قائم ہوگا اور یہ طویل مدتی پالیسی ایک طرح سے ہے مرکز کے ساتھ ساتھ یونین ٹیٹری کے جو عالی ماہرین ہیں وہ اس باڈی کا حصہ ہوں گے جن کو اس باڈی میں شامل کیا جائے گا اور پانچ سکر روپے سے زیادہ کے منصوبے جتنے بھی ہوں گے ان پوجیکٹوں کو آگے بڑھائے جائے گا لیکن جس طرز پر مرکز کے اندر جو ادارہ کام کرتا ہے نیتی آئیوگ ملک کی مختلف ریاستوں اور یوٹیز کے اندر بڑے منصوبوں پر نظر رکھتا ہے طریقہ کار پر نظر رکھتا ہے اخراجات پر نظر رکھتا ہے اسی طرز پر یوٹی کے اندر بھی اسی طریقے سے ایک باڈی تیار کی جائے گی جس کے لیے منصوبہ یا پولیسی جو ہے جمع کشمیر انتظامیہ نے لگ بھگ تیار کر لی ہے مزید اس پر گفتگو کریں گے کیا کچھ معاملات مزید سرکار کے نوٹس میں آ کر کیسے ان کو حل کرنے کی کوشش ہوگی کشمیر بیرو چیف ہلال ہنجوری ہمارے ساتھ اس وقت براہراز جوائن کے ہوئے ہیں بہت شکریہ حلال جوائن کرنے کے لیے ایک اور ادارہ قائم کرنے کی تیاری کی گئی ہے کیا منصوبہ بندی ہے اور کیا اسے طویل مدتی منصوبہ بندی یوٹی انتظامیہ کی بانا جائے بلکل آسف ایک نیا سٹیپ جو ہے اب یوٹی گورنر انتظامیہ اٹھانے جا رہی ہے جس کے حوالے سے تقریباً سبھی چیزوں کو حتمی شکل کر دی گئی ہے اور بازدہ طور پر اب اس کے مراحل جو ہے ایگزیکیوشن کیے وہ شروع ہو جائے گے دراصل ملک کے مختلف سٹیٹس کے اندر یہ سٹیپ جو ہے بڑی کامیابی کی ساتھ پھایا گیا ہے جیسے نیتی آئیوگ کام کر رہا ہے ملکی اس طرح پر تو اسی طرح سٹیٹس طرح بھی ایک آئیوگ بنانے کی بات گئی ہے یہاں تک کہ کچھ سٹیٹس کے اندر اس طرح کی اقدامات اٹھائے گئے اور وہاں پر اس طرح کے آئیوگ بنائے گئے ہیں جو نہ صرف ریاستی اس طرح پر کام کے ایگزیکیوشن کے لیے فارمڈز کی واگزاری اور ترتیب یا پروجیکٹ ریپورٹس کی منظوری کے لیے کام کرتے ہیں بلکہ وہ نیتی آئیوگ کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں انہیں تائے پاتے ہیں اور اس میں نیتی آئیوگ کا بھی اچھا یوگدان رہتا ہے تو اس وجہ سے وہاں سکسس پولی کامیابی کے ساتھ ان سٹیٹس کے اندر یہ فارمولا کام کر دیئی ہے اور جمہو کشمیر انتظامے بھی اب اسی چیز کو ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ کوپی کر کے اب یہاں پر عملانے کی کوشش کر رہی ہے صرف اس مقصد کے لیے کہ اس سے فارمڈز کی کلیرنس اس سے ڈی پی آرز کی جو ہے عمل آوری اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیتی آئیوگ کے ساتھ جمہو کشمیر کا ایک سلسلہ رہتا ہے اس کو حتمی شکل دینے کے لیے اور اس میں آسانی اور آرام و آسائش لانے کے لیے یہ منصوبہ اب دردس دیا گیا ہے اور جو سال دوہزار تیئیس اور دوہزار چوبیس کے اندر اس کو ایمپلیمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے بعض اقتور پر اور اس ادارے کی اندر یا جو یہ عیوگ بنایا جائے گا اس کے اندر آٹھ سے دس جو میمبران جو ہے وہ ہوں گے اور اس طرح سے یہ آگے کام کر سکتا ہے فلحال اس طرح کی تجویز ہے اس طرح کی پیشکش ہے اس کو کس طرح سے عمل آیا جائے گا وہ آنے والے وقت میں ہی پتا چل جائے گا تو پانچ سو کروڑ کے اوپر کے منصوبوں پر یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ پلانس کے مطابق ایگزیکیوشن ہوگی جو آلڑی منصوبے ہیں ان پر بھی کوئی نظر رہے گی یا نئے پلانس اس نئے فارمولے کے مطابق ان کی نظر میں ہوں گے جو کمیٹی کے میمبران ہوں گے نہیں جو پانچ سو کروڑ روپے کے منصوبے ہوں گے یا اس سے زیادہ کی ڈی پی آرز ہوں گے اس پر یہ آئیوگ جو ہے کام کرے گا لیکن اس سے اس کے علاوہ جو اہم فنانشل میٹرز جو پرٹین کرتے ہیں وہ زیادہ فنانس دپارٹمنٹ ہی دے گے گا آج کے ڈیٹ میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو جب یونین ٹیلٹری کی حوالے سے بجٹ کی تیاریاں ہوتی ہیں تو وہ جمہو کشمیر کی اندر ہوتی ہے لیکن اس بجٹ کو قانون سازیہ کے ذریعے سے جو گزرنا پڑتا ہے تو وہ ملک کے پارلیمنٹ کے اندر ہی اس کو جو ملک کی فنانس منسٹر ہیں وہ پرزنٹ کرتی ہے لیکن جمہو کشمیر کے اندر جب اسمبلی آ جاتی ہے پھر ایسے فنانشل میٹرز یہیں پر ہی ایگزیگوٹ کیا جائے گے لیکن اس آئیوگ کا کام یہ ہے کہ پانچ سو کروڑ کے جو ڈی پی آرز ہوں گے یا پانچ سو کروڑ سے زیادہ مالیت کی جو ڈی پی آرز ہیں بڑے پروجیکٹ جیسے ہم کیا سکتے ہیں ان پر یہ اپنا کام کرے باقی جو اسے کم یا اسے نچڑے مالیت کے پروجیکٹ رپورٹس ہوں گے وہ سٹیٹ یا یوٹی اندرزامیہ ہی ایگزیگوٹ کرے گی ایک چیز اور بھی چونکہ ابھی بجٹ کے لیے بھی تیاریاں چل رہی ہیں اور اب جب یہ اس طرح کی باڈی تشکیل دینے کی بات ہو رہی ہے جس میں ماہرین ایگریکلچر یونیورسٹی سے بھی ہوں گے ہائر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے ہوگے فیننس سے پلاننگ سے تو کیا کوئی اس طرح کا ذکر ہے یا اس طرح کی بات ہے کہ یہ باختیار اس طریقے سے ادارے ہوں گے آزادی کے ساتھ یہ فیصلے لے سکیں گی یا ان کو بھی رپورٹس تیار کرنی ہے ال جی اور چیف سیکریٹری کے ٹیبل پر وہ جائیں گی یا اپنے لیول پر یہ کر سکیں گے یہ ایک انڈیپنڈنٹ ادارہ ہوگا بلکہ جو ہوگا تو اس کی منظور کے بعد تاون سے ہی یہ کام کر سکتا ہے حالانکہ ابھی اس حوالے سے وضحات نہیں ہوئی ہے کہ یہ کس طرح کام کرے گا اس کا دھانچہ کیسا ہوگا ابھی اس کی وضحات پوری طرح سے نہیں ہوئی ہے پورا فریمورک نہیں بنا ہے صرف ابھی ایک تجویز ہے لیکن جو باقی سٹیٹس کے اندر دیکھا جا رہا ہے وہاں پر جو آیوگ ہے وہ ایک انڈیپنڈنٹلی کام کرتا ہے لیکن اس میں وہاں کی سرکار کا بھی ایک عمل دکل رہتا ہے کیونکہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ پہلے سے ہی تائے شدہ ہوتی ہیں کہ جیسے پانچ سو کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے اس کے بعد ہی آپ کی ایکسس ہے اس سے نیچے آپ کی ایکسس نہیں ہے گائیڈ لینز تائے ہوئی ہے فریمورک وہاں پر بنا ہوا تو اسی طرح اسی طرح سے یہاں پر بنایا جا رہا ہے یا اس پر کچھ کمی پیشی لائے جائے گی اس میں اب جو یہ آئیوک بنایا جائے گا یا یہ جو الارہ بنایا جائے گا اس میں نیتی آئیوک سے بھی جو ہے لوگ آ جائیں گے اور وہ یہاں انہیں یہاں کے جو ماہرین ہیں یا یہاں کے میمران ہیں انہیں بھی اس حوالے سے معلومات فرام دیں گے ان کو بھی جانکاری دیں گے ان کو بھی ٹھیک طرح سے ایسس کریں گے تو اس کے بعد ہی جو ہے اس کی ایکسکیشن صحیح طور پر عملی صورت میں دیکھی جائے گی بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لیے سرکار کی اس نئی پولیسی پر اور پولیسی کے تحت یونین ٹیٹری کے اندر کام کیسے ہوگا بتا رہے